آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے یہ آواز مخاذب کے سامنے بھی نکل نہیں چاہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے لئے سمجھ گئے تو ہماری کل فتحیں دور ہو جائیں ہم نے پہلے اپنے اخیضے کو نہیں سمجھا ہمارے اخیضے میں یہ بات نہیں ہے ہم سرکار کو مختارے کل مانتے ہیں ہم تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں آج کی تاریخ کے بعد کوئی کچھ کہاں میرے دوستوں فورا جواب دینا اتنا تو بول سکتے نہ اتنا تو بول سکتے نہ اگر آپ دلائل ہی دے سکتے آپ ہمارے پاتھ پکڑ کے لائیے کچھ نہیں بول سکتے اتنا تو بولو ہم سنی ہیں سرکار کو ہدایت والا مانتے ہیں حادی مانتے ہیں سرکار ہی جو چاہے کر سکتے ہیں صاحب اختیار ہیں میرے آقا اب تو قرآن کی آیتیں پڑھیں گا میں بھی پڑھ کے بتاتوں اللہ کو مجبور بتاتا کیا اللہ کو مکہ رستقف اللہ مادلہ بتایا کیا ایسے ترجمہ انہوں نے کر لیا ہے اللہ کو جھوٹا خرار دیا انہوں نے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں نے بول رہا ہوں اللہ بھی جھوٹ بولتا ہی کہہ رہے ہیں وہاں دلیل دے رہے ہیں اللہ ہر چیز پر خادر ہے اس وقت سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور ہمارا آخیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر برائی سے پاک ہے ہر بدی سے پاک ہے اس لئے ہم قرآن کی آیت کو نہیں دیکھیں گے پہلا آخیدہ دیکھیں گے اس کے بعد قرآن کا ترجمہ کریں گے میں قرآن کے ترجمہ کا انداز بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے ہمارا آخیدہ دیکھیں گے ہم اس لئے میرے دوستو آخیدہ کی بڑی عفاظت ہے قرآن ہر ایک کی ہدایت کے لیے نہیں آیا قرآن کیا بولا معلوم خدل للمتقین متقین کون اولیاء کی ہدایت کے لیے یہ قرآن وہ قرآن ہے ہما شما نہیں اولیاء کو ہدایت دیتا ہے اولیاء کو ہدایت دیتا ہے تو اولیاء ہدایت باعتا ہے جو اولی سے ہٹا اس کو ہدایت نہیں دی اس لئے اہلے سنجماعت ولیوں سے چڑے ہوئے ہیں وہ ہدایت جاتا ہے سرکار کو مختارے کل اور ہاتھی مانتے ہیں سمجھ رہے ہاں یہ اور آپ لوگوں کو کوئی سمجھانے والا ملانے انہیں ملا چیچی انہیں ملا پی پی یہ کب تک ڈگھلا پناہ کریں گے ایمان خراب کر رہے ہیں ہم لوگ ان کی ان کی بات سنتے ہوئے اس لئے دوستو پہلے لوگوں کا کیسا ایمان تھا کیا بول رہے ہیں حضور بحرالعلوم جناب خضر اپنی راہ لے ہیں بس چھوڑ دیں مجھ کو مجھے کافی ہے حجر رہنمائی میرے خاجا کی میں نے خاجہ کے دامن کو تھام لیا ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے میں نے خوض کے دامن کو تھام لیا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں نے بابا کے دامن کو تھام لیا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں عیسرو بابا کی درگاہ کو جاتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں اولیاء کو تھام لیا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اولیاء سرکار کے وارث ہیں اور سرکار کے وارث ہمیں جنت اتا فرمانے والے ہیں تو خاجہ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں خاجہ نے بغیر اشارے کیے بغیر کوئی واضو بھیان کرے سرکار خاجہ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں جب چہرے کا یہ عالم ہے تو ذات کا یہ عالم ہوگا جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا یہ عالم ہوگا بولو اور آج یہ بد اخیدہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح باشر ثابت کرنے کے لئے آل فاول باتیں کر رہے ہیں خوران پاک کی آیتوں کے غلط ترجمہ کر رہے ہیں خوران پاک کو مس گھئی کر رہے ہیں خوران پاک کا نام لے کر آپ کے اخیدوں سے کھلوان کر رہے ہیں دوست اپنے اخیدوں کو بچانے کی ضرورت ہے اپنے اخیدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے اخیدے پر پابند رہنے کی ضرورت ہے اپنے اخیدے پر مضبوط کرنے کے لئے پہلے ایک اخیدہ سیکھو پھر اس کے بعد دشمن کا مخابلہ کرو اب کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی دیکھو ذرا سو مل کے بھو رہے ہیں نا بھائی کریں گے نا اب جواب دینا کہ نہیں دینا آپ کو جواب دیتا تو بھائی آیا ہو نا ہم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں اب ہم سے پوچھو نا میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء لرزباندام ہو جا رہے ہیں جواب نہیں دے سک رہے ہیں ارے معاملی چیز کا جواب نہیں دے سک رہے ہیں کیا پڑے کیا لکے کیا سنت لیے کہہ کے مفتی بنے کہہ کے عظیم بنے کیا ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ پورے لوگاں ہیں ارے کوئی رہو نہ کرو سرکار کا غلام ایک کافی ہے کوئی مشایق ساتھ دینا دے کوئی علم ساتھ دینا دے کوئی مفتی ساتھ دینا دے رسول کی غلامی کے لئے غلام کی ضرورت ہوتی ہے غلام آواز اٹھاتا ہے خود اللہ ساتھ دیتا ہے ہرے تکبیل اللہ ہوتا ہے یا رسول اللہ آئی سرکار کی شام میں توہین ہو تو علم کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی ضرورت ہے سرکار کی توہین کے جواب دینے کے لئے تخویے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی ضرورت ہے محبت رسول کی ضرورت ہے ایک غلام بھی معاملی بچہ بھی جواب دے سکتا ہے آپ بتائیے پاکستان میں ممتاز خادری نے جو کام کیا ہے کونسا بڑا علم تھا مفتی تھا وہ کام کیا ہے بڑے بڑے علماء میں نہیں کر سکے وہ کام کر دیا ممتاز خادری نے آج ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی سرکار کے مقالب کو پرداز نہیں کریں گے اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے تو طاقت کو جواب دیں گے زبان سے جواب دیں گے کم سکے اتا بولیں گے تو بھٹکا آباد دو سکھی ہے اتا تو بول سکتے ہیں نا بھائی بھی آپ اپنے کے عقیدے سے محبت نہیں ہے آپ کو رسول پاک سے محبت نہیں ہے آپ کو غوث پاک سے محبت نہیں ہے آپ کو غریب نواز سے محبت نہیں ہے غریب نواز کے حسان کو آپ نہیں مانتے آپ سمجھ رہے کہ اسلام آئیسی سستے میں مل گیا اسلام بڑی محنتوں سے ملا ہے غریب نواز آنے سے ہندوستان کو اسلام نصیب ہوا اس لیے ان کا جلسہ منا رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب نواز درگاہوں کو جاتے تھے جب درگاہوں کو جاتے تھے فائض حاصل کرتے تھے تو کیا سمجھ کے جاتے تھے درگاہوں میں بلی مر کے مٹھی میں نہیں مل گئے درگاہوں میں جو اولیاء اللہ ہیں وہ زندہ ہیں بلکہ ہماری زندگی سے بڑھ کر ان کی زندگی ہے ہمیں بولی آپ بولی ایک مرتاں میرے ساتھ بولی بلی زندہ ہے بلی زندہ ہے بلی زندہ ہے اب کوئی آنکہ بولا درگاہ کو کئی کچھ آتے تو ہم مردے کو نہیں جا رہے ہیں زندہ کے بعد جا رہے ہیں ہم مردے کے بعد جا رہے ہیں اور خبروں میں ہمارے اللہ زندہ ہیں تیرے کو نظر نہیں ہے نظر والے دیکھتے ہیں نظر والوں کو نظر آتے ہیں تیرے کو کیا نظر آئیں گے ہم دے اٹھے بھی نہیں ہے ابھی نگل جا رہا ہے اتنا تو بول سکتے ہیں نا بھائی ہمیں سن لے کیا آ رہے ہیں ان گول رہے تھے درگاہ کو جانے سے کیا ہوتا تو غریب نواز سے پوچھو کیا ہوتا ہر درگاہ پہ گئے سہاد کی جتنی درگاہیں ملی رستے میں مشاہد ہی ملے ان سے ملاقات کر کے خالی اس ٹاپک پہ اگر میں گفتاؤں کروں گا تو تین دھنٹے دینا پڑی گا کہاں کہاں بیٹھے چھلہ کشی کی آخری بات سن لیجئے یہ مشہور بات ہے لاہور میں جب آئے حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنو کی درگاہ ہے داتا دربار ہے لاہور میں حضرت علی حچوری داتا گنج بخش رضی اللہ عنو کی درگاہ ہے مزار ہے غریب نواز جب وہاں آئے چالیس دن درگاہ میں بیٹھے آخری بات غریب نواز کا چھلہ ہے وہاں سے فیض لیا چھلہ کشی کی درگاہ میں بیٹھے غریب نواز کیوں آ رہے ہیں ہندوستان کے شرک کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں غریب نواز کیوں آ رہے ہیں سرکار کا پیغام دینے کے لیے آ رہے ہیں غریب نواز کیوں آ رہے ہیں توحید کا غلغلہ مچانے کے لیے آ رہے ہیں غریب نواز کیوں آ رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں غریب نواز کیوں آ رہے ہیں ایمان دینے کے لیے آ رہے ہیں تو اگر درگاہ کو چانا شرک ہوتا تو کیا غریب نواز جاتے بریئے نا بھائی تا تو اس خوال کا جواب تو نا بھائی جاتے تھے اب درگاہ کو جانا شرک بول کے یہ مزید عزیزیاں میں بولو مزید غریبیاں میں بولو انہیں عزیز نہیں ہیں انہیں جہنم کا عزیز ہے آپ جنت کے عزیز بنو سمجھے آپ جوار جنانہ بھائی سوال کرنے لوگاں کیا کر رہے ہیں سنی مسلمان کیا کرتے ہیں تھوکتے ہیں اس کے اوپر ہر مسلمان ہمارا سنی کر رہا کام ہر جگہ کام ہو رہا کوئی خاموش بیٹا نہیں ہوئے آئے لیکن ذرا جاگنے کی ضرورت ہے ذرا متعید ہونے کی ضرورت ہے بتاؤ نہ بھائی متعید اتحاد اب کب اتحاد کریں گے ہمارے رسول کی توہین کی کہی ہم خاموش بیٹنا گوث و خاجہ کی توہین کی کہی ہم خاموش بیٹنا یہ دہشت گردی کو ہم برداشت کرنا وہ دائش اسٹیل اسلامی اسٹیل دائش تو درگاہوں پر بم مار رہے ہیں اور یہ لوگاں اپنی زبانوں سے بم مار رہے ہیں ان میں انہیں کچھ بھی فرق نہیں ہے یہ جتنے ہیں بھٹکے میں بداخدہ اپنی زبانوں سے ہم پر بم باری کر رہے ہیں اور انہوں صحیح بم مار رہے ہیں ہماری درگاہوں پر اور انہوں قولیہ پر بم مار رہے ہیں تو بولو ہم کو بھی اب تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بولو نہ بھائی اب آپ تیار ہے کہ نہیں ہے آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے بلکہ جواب دینا شروع کر دو اب نکلتے جواب دینا شروع اور اتحاد پتہ کرو میرے بھائی ہم کب تک دور دور رہیں گے ایسے موقع بر بھی اگر ہم متحین نہیں ہوتے تو بتائی ہماری زندگی بیکار ہماری زندگی کس کام کی ہے ہم یہ آئے ہیں تو رسول کے لئے آئے ہیں خیامت میں اٹھیں گے بھی تو رسول کے لئے اٹھیں گے یہ تشور آپ کا ہے کہ نہیں ہے خالی ناپ پڑھنے میں آئے ہیں تمہارے لئے اٹھیں گے وہاں تمہارے لئے لاؤ دس روپے کیا یہ ہے کیا پڑھ لیں بڑا لہے کے آئے ہیں تم لاؤ دس روپے دیکھ لیں یہ گھون پچاس دیرا کوئن دس دیرا نہیں نہیں صحیح بہانے میں سمجھو واقعتاً اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے تو رسول کی غلامی کے لئے دی ہے آنگ دی ہے تو دیدار مصطفیٰ کے لئے دی ہے زبان دی ہے تو ناپ مصطفیٰ کے لئے دی ہے نمد رہا اور اٹھیں گے بھی تو ہم سرکار کے لئے اٹھیں گے خبر میں کس کے جلوے دیکھیں گے سرکار کے اب آپ کو دیکھیں گے خالیاں اگر کمرشل کمانا کریں گے تو بھائی تیار ہو جاؤ اب آپ جو ہیں بدخیدہ جو چاہب ہو رہے ہیں ہم نہیں بولنا کہتے ہیں یہ کیا ظلم ہے بھائی ہمارے پہ ہمارے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے پر جو ہے نا ظلم کیا جا رہا ہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ سب سے ملو یہ ظلم کی بات ہے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے ہم رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر اخیدے کی بنیاد پر ایک ہوتے بولیے میں سج کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سنجھو بات کو انہوں غریب نوعات پر تنقید کر رہے ہیں ہم کیسا برداشت کریں گے غریب نوعات درگاہ کو گئے داتا گنج بیٹھتے رضی اللہ عنہ کی درگاہ میں بیٹھے جب آپ چالیس دن مکمل کہیے اس کے بعد آپ نے کیا کہا گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا گنج کہتے ہیں خزانے کو ابھی گنج نہیں بولتے آپ کو اسمان گچ تو جہاں پورے کا پورا سامان ملتا ہے اس کو گنج بولتے ہیں تو گنج بخشے فیضِ عالم عالم کو فیدہ پہنچانے کا گنج جو ہے وہ کون ہے داتا کی درگاہ ہے یہ خاجہ غریبات کا عقیدہ بتا رہو میں آپ کو اب اس کو درگاہ کو انہوں بولے رحمتوں کا گنج ہے رحمتوں کا خزانہ ہے انہیں برا شرک کا عددہ ہے تو کون صحیح ہے آپ فیضہ کی کون صحیح ہے خاجہ سرکار صحیح ہے کہ نہیں ہے خاجہ کی بات ماننا کہ نہیں ماننا درگاہ رحمتوں کا گنج ہے رحمتوں کا ٹھکانہ ہے درگاہ میں جانا شرک نہیں ہوتا پھر آپ جواب دینا ماں میرے بھائی جواب دینا نہ بھائی آپ ہی کو نہیں بھر رہا انہیں خاجہ کو بھر رہا خاجہ تو بھر رہے یہ رحمتوں کا ٹھکانہ ہے رحمتوں کا خزانہ ہے رحمتوں کا گنج ہے تو بولو انہیں برا درگاہ کو جانے سے کیا ہوتا خاجہ بورے درگاہ کو جانے سے رحمت نہیں تھا اس لئے ہم درگاہ کو جاتے ہیں تو اب آپ بولیے خاجہ کی بات مانیں گے کی نہیں مانیں گے اب درگاہ کو جائیں گے کی نہیں جائیں گے اور آپ آگ کے درگاہ کی کوئی مخالف ہوں آپ کا باپ ہو کیا آپ کا بھائی ہو آپ کا سسرا ہو کیا آپ کا خالو ہے آپ کا دوست ہو آپ کا لیڈر ہو آپ کا گیڈر ہو جو بھی کوئی بولا آپ اس کو جواب دیں گے کی نہیں خاجہ کی بات ماننا ہے کی نہیں ماننا ہے یعنی اگر درگاہ کو جانا شرک کر رہا ہے تو میرے خواجہ کو مشرق بنا رہا ہے میرے خواجہ کو گالی دے رہا ہے میں اپنی زندگی خوربان کر دوں گا مگر خواجہ کو گالی برداشت نہیں کروں گا آپ بولیے آپ کا کیا جذبہ ہے آپ بولیے بولو نہ بھائی جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے اب انہوں بول رہے ہیں انہوں بول رہے ہیں گنج بخش فائض عالم درگا کو بول رہا ہے گنج بخش فائض عالم مظہر نور خدا خدا کے نور کا اظہار کرنے والی ہے درگا حضور غریب نواز درگاہ میں خدا کے نور کو دیکھے ہیں تو سمجھنا درگاہ بیکار چیز ہے غریب نواز کی نظر سے دیکھ غریب نواز بتا رہے ہیں تجھے ولی کی درگاہ کیا ہوتی ہے مظہر نور خدا ہوتی ہے نور خدا دکھائی دیتا ہے نور خدا کا اظہار ہوتا ہے یہ خواجہ کہہ رہے ہیں درگاہ کو بولو ہم خواجہ کی بات ماننا کیا نہیں ماننا کیونکہ خواجہ ہمارے آقا ہیں خواجہ ہمارے مولیم ہیں خواجہ ہمارے ایمان دیئے ہیں خواجہ سے ہمیں اسلام ملا ہے خواجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے خواجہ سے ہمیں رسول کا دامن ملا ہے بولو خواجہ کی بات ماننا کیا نہیں ماننا بھائی ارض یہی ہے آپ لوگوں سے اس لئے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں دوسروں کو اس لیے نہیں بول رہا ہوں پہلے آپ سمجھ جاؤ کہ انہوں کس کو بول رہے ہیں ہم کو مشرق نہیں بول رہے ہیں کونسو خاجہ کو مشرق بول رہے ہیں اب ہم برداشت کریں گے اب جواب دیں گے نا ہم جواب دیئے تو ہمارے کو بول رہے ہیں سجاب صاحب کو سخت بولتے ہیں سجاب صاحب جو موں میں آیا بول دیتے ہیں تو آپ بولو آپ کے بابا کو کوئی گالی دیا تو آپ اپنے موکر روکتے ہیں نہیں حضور بولتے ہیں ارے سڑے خجور بولتے بولتے نہیں بولتے پھر یا تو باوہ کو بھی خوص پر قربان کر دینا ہے خاجہ پر باوہ اممہ سب خاندان کو قربان کر دینا ہے جب ایمان ملتا ہے ان کو بول رہا ہے تو ہم تو خامل میں بیٹھیں گے جواب تو دیں گے کیونکہ جواب دینے تو کوئی بری بات ہے کیا جواب تو دینا چاہیے جواب کس کو دے رہے ہیں پہلی غلطی یہ ہے دوستو ہم ایسے بدخیدہوں کو دیندار سمجھ رہے ہیں بنیادی چیز یہ سمجھ لو یہ جتنے بدخیدہ ہیں وہ دیندار نہیں ہیں بلکہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان بولیے سب بولیے آپ سمجھتے ہیں ان کو مسلمان میں تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا میں تو ڈھنگے کی چوٹ پر بولنے والا ہوں جو خاجہ پر تنخید کرتا وہ کیا مسلمان تھی اور انہوں تو بڑھیں گنجی بخشے فیضِ عالم مظہرے نورِ خدا ناخصارا پیرِ کامل کاملارا رہنمہ درگا کو دیکھ کے بول رہے ہیں درگا میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ ناخصوں کو کامل کرتے ہیں کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں درگا کرتی ہے جب داتا کی درگا یہ ہے تو داتا کا عالم کیا ہوگا جب داتا ویسے ہیں تو رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا جب داتا کی درگا ہدایت دیتی ہے تو رسول اللہ پاک تو حادی محظم ہے اور انہوں نے کھڑے رہے کے بول دیا سرکار ہدایت نہیں دے تکتے کیسا سنتے جی مسلمان ایمان کیسا جواب دیتا آپ کا ایمان میں کچھ غیرت ہے کہ نہیں ہے آپ اپنے آپ پر غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بولیے کب تک بھائی مال کے پیچھے پڑھیں گے کب تک دولت کے پیچھے پڑھیں گے کب تک مروبت کریں گے کب تک بڑے بڑے بولیں گے کب تک لوگوں کی چمچہ گری کریں گے ہم کو کسی چمچہ گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم غوثِ آدم کی چوکھٹ چومنے والے ہیں غریر نواز کے چھنڈے اٹھانے والے ہیں ہم ارسمنہ ان کو تکلیف ہم فاتحہ دیئے ان کو تکلیف ہم کنڈے کریں ان کو تکلیف ہم جو ہے گیانی شریف کریں ان کو تکلیف ہم جھنڈے اٹھائیں ان کو تکلیف ہم درگاہ پہ جلاب چڑھا ہن کو تکلیف ہم ہلوہ کھائیں ان کو تکلیف تو تم تکلیف آمی رہا ہو ہم مزے اڑھاتے رہے ہیں ہم کئی کو جواب دینا تمہارے کو ہم سے آگے پوچھیں یہ صحیح ہے صحیح ہے تو کر رہے نا ہم سوچنے پڑ جاتے ہم ایسا بھول رہا تھا ہم جواب دینا صحیح ہے کر رہے ہیں تو خلاتے نکو ہم سوچنے پڑ جاتے کب تک خامج بیٹھیں گے آپ کے بدلوں کو گازی دی جا رہی ہے بہت سو خاجہ کو مشرق بنا دیا جا رہا ہے جنہوں نے ہمارے کو شرک سے چھوڑا کر خدا کو ملایا ان کے احسان کو بھی آپ یاد نہیں رکھتے کئیسی غفلتوں میں یہ سعودی عرب میں جا کے آپ بدخیدگی چار پیسوں کی خاطر ایمان خراب کر رہے ہیں اچھے مکان کی خاطر ایمان خراب کر رہے ہیں موٹر کی خاطر ایمان خراب کر رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا خیامت میں جائیں گے تو کس کی نہیں چلے گی کوئی بدخیدہ خیامت میں کام نہیں آئے گا کام آئیں گے امام حسین کام آئیں گے غوث آزم کام آئیں گے خاجہ مکرم کام آئیں گے یا آپ چھمج لو دل میں بٹھا لو یہ بات اس لیے درگاں گو جاتے تاکہ کل اب یہ جو لاکھوں لوگ درگاں گو جا رہے ہیں نا اتنے لاکھوں کا ایکو جمع ہو گئے بولا ہن دو تم کو نہیں معلوم ہے اپنا نجات کا سرامان کر رہے ہیں خاجہ کریم نواز بولیں گے ارے میری درگاں کو آیا تھا بعض بذرگ تو ایسا اعلان کیے بہت سارے بذرگوں کا یہ اعلان ہے جو میری درگاں کو آتا ہے اس کو دوزخ نہیں جلائے بہت سے اولیاء اللہ تو یہ اعلان کر دی ہے آپ کو خبر ہی نہیں ہے درگاں وہ چیز ہوتی ہے انہیں درگاں سے روک رہا ہے درگاں کو نہیں جانا تو کہاں جانا جب اشتماع میں جانا دوزخ میں جانا ان کے اشتماع میں جانا دوزخ میں جانا ہے صحیح بوروں کے نہیں بوروں اگر آپ میری تخلیم میں کوئی اعتراض اٹھ کے کھڑے رہا میں برا نہیں مانتا میں جواب دیتا ہوں میں لپڑ گیا تو بہت دولہ لپڑ جاتا ہوں ہی ساتھیں میرے سامنے نہیں آتے لوگاں خوران سے بولتا ہوں خوران سے بولتا ہوں حضیث سے بولتا ہوں ہم میں خاجہ سے بول رہا ہوں جو خوران ہوں حضیث کی چلتی پھلتی تفسیر ہے ہمارے پاس اولیاء اللہ ہے ہم کو درنے کی کیا ضرورت ہے اور آپ کو معلوم ہے کبھی بھی کائنات اولیاء سے خالی نہیں نبی نہیں رہے ایک بات دے رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کرو نبی نہیں رہے لیکن ولی رہے کبھی بھی کائنات ولی سے خالی نہیں رہی نبی نہیں آئے بھی تو ولی کا کام چلا اس لیے جب شیطان کے ولی جہاں رہے وہاں اللہ کے ولی بھی رہتے ہیں جو فترت کے زمانہ گزرتا نا جب نبی نہیں آتے نا تو ولی ہوتے ہیں ولی اور ان سارے ولیوں کو ولایت دینے والے علی ہیں شروع سے لے کر اب تک ولایت ملتی ہے تو علی کے در سے ملتی ہے اور علی کے شہدادے خاجہ غریب ناوہ غوث آدم ہیں اس لیے ہم ان کے دامن کو تھامتے ہیں ولی کام کرتا ہے ولی ہی کام کرتے ہیں اس لیے اولیاء کو ہم یہ لوگاں چاہ کریں مالو ہے کام نہیں چلنا دھندہ 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 جانا بھلکے سب سے پہلے درگا سے روکھیں یہ ہے ان کی مکاری انہوں تو جا رہے ہیں دو دخمے ان کو خود یقین ہے انہوں بلے ہم کئی کو اکے لے جانا سنیوں کو بھی لے کے جانا ہمارے سنیاں بھولے ہاو یہ کائکو چھٹی کرنا دو دخمے جاؤ ہاو جاروی کائکو کرنا دو دخمے جاؤ کنڈے کائکو کرنا دو دخمے جاؤ کیونکہ جنت جو ہے یہ پکوڑوں کی نہیں ہے جنت غوث و خاجہ کی ہے امام حسین کی ہے مغلی آدم پکچر دیکھے ہیں اتنا تو دیکھوں گے نا مغلی آدم مغلی آدم میں سلیم کا کردار جانگیر ہوئی ہوئی جانگیر تو یہ دلو کمار نہیں جانگیر صحیح میں تو دلو کمار کو آپ جانگیر سامجھ لیں گے دلو کمار گیا ہاتھوں کے کلاہ انہیں اس سے کوئی بہنج نہیں ہمارے کو میں تو یاد دلانہ ہوں ہمارے بچوں کو فلم کی بات بہت خوش رہا پکوڑا کوئی بولا تو اس کی بات سن لیتے اگر فلم نگو دیکھوں گے تو لڑتے اممہ سے نا نا میں تو جاؤں گا پکوڑا بولا درگا کو نجا چھوڑ دے جب نہیں لڑتے اس سے اب پکوڑا بولا درگا کو نجا بولو تو بولنا تو بھی چل تل کے چل میرے ساتھ بھی سدہ کر دو تو بھی سدہ کر دو بولیں گے بولیں گے نہیں بولیں گے میری تخلیق میں تو یہ تو کام کرنا یہ دور کا تخاظہ ہے پہلے جھنڈا اٹھا کوئی بولا فاتحہ میں دے نا بولتے پہلے دے دے نا فاتحہ اب دیکھیں لوگ آ رہے ہیں ہماری لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں آ رہے ہیں انہوں کچھ بھی کر انہیں آتے بولا فاتحہ چاہ رکھی بھی ہے سنو آپ کیسا کرنا میرے گئے دلائل ہے میں ایسا اپنی جذبے سے نہیں بور رہا ہوں اپنے کوئی نہیں مانتا بدخیدہ ہے آپ کھا رہے ہیں فورا فاتحہ دے دے نا فاتحہ کھا تو کھا مرتا تو مر کریں گے کھا نہیں کریں گے پھر بھی بے گرتے کھا لیتے ان کو کیا کرنا رکھا بھی چھنگا اب یہ کرنا ہے ہمارے کو کریں گے کھا نہیں کریں گے بھائی ایسا رکھا بھی چھنگے شرمانہ نہیں میمان میمان کچھ نہیں ہے حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ ایک قبلہ کے لائے کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے کھاتے بدخیدہ کی بات کرا حضرت عمر فارو رکھا بھی چھنیے وہ لے چھنے سنے یہ واقعہ کیدہ رہے ہیں انہوں ہمارے کھالو ہیں مہمو ہیں بابا ہیں سسرے ہیں پاؤنے ہیں دوستے ہیں لوگاں تو پکڑوں کی دعوت میں جار کر ہم پکڑی کی دعوت میں گئے ہیں لانت برستی اب اگر میں لانت براتے لوگاں ہم پکڑے ہیں حضرت اپنے لوگوں کو لانت براتے ہیں آپ لوگوں نے بروں جو ایسا کر رہے ہیں ان کو بروں لانت برستی میرے دوست اپنے جذوے میں آنکے کبھی تخریم ہوا بلا ایسا کرنے والوں پر لانت ہے بولے تو ہمارے لوگاں پکڑ لیتے ہیں ایسا مکو بولو حضرت سننے والوں پر لانت ہے سننے والوں پر لانت ہے سننے والوں پر لانت ہوتی ہے جو کرا ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی ہے تو آپ ایک آبی چھن لیں گے اب انہیں لخمی کھا رہا آپ کو معلوم آئے نے بدقیدہ ہے ممی سے کھنے کریں گے کہ نہیں کریں گے چونکہ یہ ہمارے اولیاء کو برا بلا بولنے والے ہیں دعوتوں میں جانے تک دور کی بات ہے پلیٹا چھن لینا سمجھے آپ چائے چھن لینا شربت چھن لینا شربت اس کو پلانا جو امام حسین کی شربت کو مانتا ہے امام یہ ان کو پلان رہے آپ اپنا حوقات دوزخ میں گھر بنا رہے اپنا غریب نواز کے دشمنوں کو کھلا رہے پلان رہے آج سے بن کر دیجے بس لوگا میں پکوڑے کو کھلا دیا مہلا بہت بڑا کامال کرے اور تاکتور بانے آپ کے بابا کے دشمن کو کھلاتے امام حسین کی دشمن کو کھلای تھی تم دوزخ میں جاتے ہیں اس سے تو نوالہ کھیچ لینا تو جب آپ سننی کہلائیں گے یہ عمل کروا اور کوئی بولا یا غوث نہیں بولنا وہ تو سو مردہ بولنا اس کے سامنے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بھائی میں آپ کو نسخے بتا رہا ہوں ہمارے لوگاں عمل نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں مرابت کر رہے ہیں مرابت کیا ہوئی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں سرکار کو مختار نہیں مان رہے جو چاہے موں میں آئے آپ بول دے رہے ہیں اللہ کی توہین کر دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت صدیق اکبر کی شان میں یہودی ہی اللہ کی توہین کیا صدیق اکبر یہودیوں کا بہت بڑا علیم تھا بزرگ تھا ان میں بزرگ مانا جاتا تھا اس سے گفتگو ہوئی انہیں بولا اللہ فقیر ہے ہم سے منگرا بولا حضرت صدیق اکبر کو جلال آ گیا صدیق اکبر بولا تو اللہ کے تعلق سے ایسا خیال رکھتا ہے اللہ بھی فقیر ہوتا کیا کسی بات کر رہا ہے کہہ کا علیم ہے کہہ کا پنڈی تھے بول کے ایسا خامل میں بیٹھے انہیں بولا خامل بیٹھے یہ ڈیلا بنا چڑھو نوجوانہ تو کر سکتے بھڑے نہیں کرے تو کیا پہلے تو بھڑے خراب ہو گئے الحمدللہ نوجوانہ اچھے ہیں یہ بھڑے بھٹی خراب کر دی ہے ہماری نہیں جانے تو تو تمہاری جان دے ہو نہ جانے تو کیا یہ کیا حضرت صدیق اکبر کا عمل دیکھو یاد دیکھیں گے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یہ سنا اللہ کی شام میں انہیں گستاخی کر رہا ہے خامل بیٹھ کے نہیں آگے انہیں یہودی ہے انہیں دوسرے عقیدے کا ہے انہیں مانتا کیا وہ نہیں بولے ایسا ڈھیلے بولتے ہیں ہمارے پاس یہ لوگا نہیں انہیں نہیں مانتا نہیں مانتا تو آپ جو مانتے وہ کرو اللہ کی توہین برداشت نہیں کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کو جلال آ گیا زنات دار ایسا تمہارے سر چھکڑا گیا سمجھے اب آپ مارے نے تو جواب کو دینا نہ بھائی اب دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی کب تک برداشت کریے بھائی کب تک ہمارے پر ظلم ہو رہا ہمارے پر بنک پھینکے جا رہے ہیں تو ہم اپنا بچاؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم تیاری کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم یہ بات بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے تو حضرت کے صدیق اکبر نے زنات دار تمہارا سر چکا گیا فوراں سرکار کی بارگاہ میں آیا آگے کہنے لگا آپ کے صدیق میں تو ہم کو تھپڑ مار دیا سرکار بولا ہے صدیق ادرا آپ اس کو تھپڑا مارے صدیق ہے وہ ہمارا اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا اللہ کو بولا فقیر ہے تو انہیں بولا میں نہیں بولا جو ایسے مکہ رہا معافی جا رہا ہے انہیں عزیزیہ کا لوگوں کو برا معلوم ہوتا لوگوں کو کہے کہ برا معلوم ہوتا رہے تو توہین کر آؤ پہلے یہ مان کہ میں نے کفر کیا ہے میں رسول کی شان میں گستاخی ہوئی نہیں مانتے ان کا مردودی بھی ویسی چھے اپنی کتابوں میں لکھ لیا انہیں جو بکواس کر رہا ہے نا اس کا بانی بھی ویسی ہے یہ پورے ویسی ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں میں خاجہ کا نام لے رہا ہوں بلکہ پلیتوں کا نام نہیں لے رہا ہوں ورنہ ان کی کتابیں آپ لوگوں نے پڑھے میں پیتا میں پڑھا ہوں میں کہا انہیں ان بداخلہوں کا اچھی طرح میں جانتا ہوں آپ کا جانتے آپ تو پڑھے بھی اردو بھی نہیں آتے آپ لوگوں کو میں نے تو ساری کتابیں پڑھی ہے اور آج کل کے ٹھیلے آلیمہ نکل گئے دھاتنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ لوگ بداخلہ ہیں بھائی ان کو مسجدوں سے نکالنے سے ایسا آسانی سے نہیں نکلتے یہ ڈرامے بن کرو ان کو آپ کیا نکالتے ہیں انہوں بہت مضبوط ہو گئے ہماری مسجدوں پر خفضہ کر رہے ہیں کیا کر لیے ہیں ہاں ہم آخا بوٹ آخا بوٹ پورا وہاہبیوں کے حوالے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بھائی آپ میں مہم چلا رہا ہوں آپ میری مہم میں ساتھ دیجئے ہم یہ مہم چلا ہے کہ پہلے اپنے سنیوں کو صحیح اخیدہ سکھیں ان کو مضبوط بنایں اور ان سے یہ عہد لیں کہ ہم ان لوگوں کا پائے کارٹ کریں گے چاہے ہمارا رشتہ دار ہو چاہے ہمارا پڑوسی ہو چاہے کوئی بھی رہو ہم رسول کی رشتہ داری کو رشتہ داری سننیں گے ہمارے رشتہ دار کو رسول کی رشتہ داری پر قربان کر دیں یہ مہم چلا ہوا اب آپ جا کے نمائندہی کریں پورا وقبورٹ بنا اس میں وہاں بھی آئیں آپ کا کیا کر لیتے آپ آپ مہم چلا ہیے آپ کام بھی جائے وقبورٹ میں جا رہے ہیں کچھ نہیں کر لیتا وقبورٹ عدالت میں جانے کچھ بھی نہیں کرتا وہ جو ہے بدخیدہ لوگ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں پورا حیدر آباد ان کے چنگل میں ہیں اور دو گلے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں میں آپ کو ساپ بتا جا رہا ہوں میں آدمی گھروں میں بیٹھتے بات کرنے کا آتی نہیں ہوں میں میدانوں میں بولنے کا آتی ہوں اور میں آپ سنیوں کو جگہ رہا ہوں جا کو سنیوں آپ ہم مضبوط ہوں پہلے آپ عقیدہ معلوم کر لو اس پہ مضبوط ہو پھر سارے بدخیدوں کو جوان کریں تو پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے آج میں چند جنہوں کے بعد کامیاب ہو آپ بورے حبیش ہو جانا اب نہیں ہوتا آپ آگے بڑھو ہم آجی مہم کا ساتھ دیجئے پھر آپ دیکھئے کہ پھر ہمارے ہاتھوں میں پہلے کا دور آ سکتا ہے پوری مسجدیں ہماری ہیں میرے دوست پوری مسجدیں ہماری ہیں پوری مسجدیں انہوں نے خردہ کر لیا ہمارے ڈھیلے پنے سے سنیوں کی خرابی ہے سنیوں کا ڈھیلہ پنہ ہے سنیوں کی غفلت ہے سنی نماز کو نہیں آتے سنی مسجد کی خدمت کرنا نہیں چاہتے چندہ لے کے کھا لیتے بولے تو لوگاں بولے ہیں اپنے لوگوں کی آبورائی کر رہے ہیں بھائی ہماری غفلت سے کام پہنچے وہ بتا رہا ہوں میں کیا جا کر آہا ہمارے کو میرے کو تجربہ زیادہ ہے آپ لوگوں کو نہیں ہے کالی جو ہے بھائی یہ نقرے کے باتاں مت کرو یہ فسوزی خسم کے محید ہے تحریکہ مت چلاو وہ تحریک چلاو ہمارے سنی بچے کو خود نے معلوم سنیوں کیس کو کہتے اس کے سامنے چندہ 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 چند اس کے اندر وحابیت رجھ جاتی ہے بجھ جاتی ہے اس لیے ہم کمزور پڑ گئے جوہوں کے بدخیدوں کے جب ہم پیسہ روپیہ کھاتے ہیں تو خود بخود بدخید یہ آ جاتی ہے آپ مانو یا نہ مانو خون میں اثر آ جاتا ہے اور جن کا خون ساف رہتا ہے وہ رسول کی تحمید پر خصے میں آ جاتا ہے یہ بات علامت ہے اس لیے بھائی اس وقت بہت سنجید کی سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہم کو آپ کو پہلے محلے محلے گلی گلی چار ادنیاں کو صحیح بٹھا کر اخیدہ سمجھانا ہے اور ان سے بائیکار کرانا ہے جب تک ان سے بائیکار نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے گھروں میں وہاں بھی آ جاتا چکی ہمارا بھائی وہاں بھی ہے ہمارا باپ وہاں بھی ہے ہماری بہن وہاں بھی ہے بہو وہاں بھی ہے رشتہ دار وہاں بھی ہے تو وہ مربط آ گئی رشتہ داری کیسا توڑیں گے تو بھائی سرکار دو عالم کے سرکار دو عالم کی نزبت اگر صحیح ہے تو رشتہ دار کو ٹھوکر ماننا سرکار کا دامن ہاتھ میں تھام رہا تو جب کہیں اہل سنت جمعات کا کام ہو سکتا ہماری مربط نے ان کو یہ موقع دیا ہے اس لیے وہ ڈٹ کے بور رہے ہیں ونہا ان کی کیا مجال جو لوگ پیٹ پٹک کے تو بھاگنے والے وہ ہمارے سامنے مقابلے میں آ رہے ہیں ان کی ہمت کیوں ہوئی ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئی غفلت کے پردے ہٹاؤ محیم چلاو تو یہ محیم چلاو ہمارے بچوں کو معلوم نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ حضور خریم نواز خود درگاہ کو جاتے تھے بچوں کو معلوم ہے کیا پوچھو نہیں معلوم ہے اور اس لیے ہم لوگا جو اہیت کر رہے ہیں جواب نہیں دے سکتے بولیے ہمارے گھروں میں آج فاتح نہیں ہوئی یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے ہمارے گھروں میں آج چھٹی نہیں ہوئی اس کا کون ذمہ دار ہے اس کے ذمہ دار مشایخین اور علماء ہیں ان کا کام تھا اپنے مریدین اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے کہ آج چھٹی ہے غریب نواز کا احسان شکر ادا کرنے کے لیے ہم کو غریب نواز کی چھٹی منع ماں چاہیے آپ کو معلوم ہے خانخواہوں میں چھٹی منع ہی جاتی ہے آپ باجا کے دیکھئے ہر خانخواہ میں غریب نواز کی فاتحہ ارس بنایا جاتا ہے وہ خانخواہ نہیں سمجھے جاتی جہاں غریب نواز کا نم نہیں دیا جاتا ہے جہاں غریب نواز کا یاد نہیں کی گئی وہ خانخواہ نہیں ہے وہ خامخواہ ہے تو آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم سب ملکے غریب نواز کا ارس منایں انہوں بلے ارس منانا شرک ہے تو آپ چھوڑ گئے غریب نواز خود اپنے پیروں مفشد حضرت عثمان حارونی کا ارس مناتے تھے غریب نواز امام آدم بابونی صاحب کی پہلوی کرتے تھے حالانکہ آپ بہت بڑے محدیث ہیں غریب نواز بیس سال تک مدینہ طیبہ میں حدیث کا درز دیا ہے غریب نواز میں بیس سال تک مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حدیث کا درز دیا ہے لوگوں کو حدیث پڑھائیے وہ میرے غریب نواز عالم ہیں محدیث ہیں فقی ہیں ان کو کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی امام اولیاء ہونے کے باوجود بھی امام اعظم کی پہلوی ہے اور سڑے کے کہا ہے کہ ہم کسی امام کی ضرورت نہیں ہے تو ہم غریب نواز کے عمل کو دیکھیں گے یا اس سڑے کی تقریر کو دیکھیں گے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا اس لیے ہم حنفی ہیں چافہی ہیں مالکی ہیں ہمبل ہی رہیں گے کیونکہ غریب نواز حنفی ہے ہم بھی حنفی ہیں یہ چند باتیں ہیں دوستو اپنے حقیدے کو سمجھئے وقت زیادہ ہو رہا ہے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا لیکن اہم بات خوران کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی ہم یہ محیم چلا رہے ہیں کہ ہر گلی میں ہر گھر میں آپ چار پاہ قدمیوں کو اپنے گھر میں جمع کیجئے ہم کو بلائیے ہم آپ کو حقیدے کی بات بتاتیں دو باتیں ضرور سیکھئے ہیں پہلے اپنا حقیدہ مضبوط کیجئے اور جتنے بدحقیدہ ہیں ان کا بائیکارٹ کیجئے کریں گے گلی کریں گے بھائی اور میں اپنے لئے نیبر رہا ہوں آپ میرے کو بلا کے نظرانہ دے ہو چائے ہم کو چائے تک مت پھلاؤ آپ گلی میں جلسہ رکھو جلسہ نہیں رکھ سکتے آپ چھترنجی بیچھا دو خالی گولہ بھی نکو رکھو چار لوگوں کو جمع کرو پانچ چھت میں بھی رہیں گے تو ہم آنکہ محقیدے کی بات بتائیں گے اور یہ عہد دیں گے کہ ہم ان کا بائیکارٹ کریں ہم ان کا بائیکارٹ نہیں کرنے کی وجہ سے مرابط کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ہمارے آخوں کی مخالفت کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن رسول پاک کی توہین برداشت نہیں کریں گے آل رسول کی توہین برداشت نہیں کریں گے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے غوث و خاجہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے بولی آپ کا کیا خیال ہے ارے نو جوانو ازدھر آؤ دیکھا کہیں کو لگتے بیٹھیں بیٹا آو جو جتے ٹیکا ہے سامنے بٹو بیٹا آئیے سامنے آنکہ بیٹھئے سنیے توب جو کے ساتھ تو اب آپ یہ مہین چلانا چاہیے کیلئے چلانا چاہیے پورے ایک ساتھ بولیے بولیے آواز ہی نہیں آرہی بولیے زور سے آواز سے بولیے چلانا چاہیے زور سے بولیے زور سے بولیے نعرے تکبیر دم نہیں ہے بھائی ایسا ہمارا نعرہ ہو آخہ بوٹ اٹھا 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 جائے نعرے تکبیر یا رسول اللہ 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 یا خاجہ یا خاجہ اٹھا دمان ہی چھوڑے اٹھا دمان اٹھا دمان اٹھا دمان اٹھا دمان آپ اب یہ نعرہ لگاؤ گلی گلی نعرہ ہے خاجہ ہمارا ہے گلی گلی نعرہ ہے گلی گلی نعرہ ہے گلی گلی نعرہ ہے اللہ سلامت رکھے اب جواب دماغ پکڑو اب آئیے میں آپ کو خران پاک کی آیت توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو تھوڑی اور ایک دس منٹ آپ کے چاہتا ہوں کچھ کے بعد سلام پڑھ لیں گے بات تو سمجھ گئے نا خاجہ اہل سنن جواب سے تعلق رکھتے ہیں خاجہ غریب نواب نے ہمیں سنی بنایا ہم اپنے عقیدوں کو بیچ نہیں سکتے ہم عقیدے کے معنی میں سلا کلی اختیار نہیں کر سکتے ہم عقیدے کے معاملے میں اعتدال پسندی کو بردارت نہیں کرتے ہم عقیدے کے معاملے میں کامپرنمائس نہیں کر سکتے ہم عقیدے کے معاملے میں کیونکہ خاجہ نے ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے ہم خاجہ کا عقیدہ لینا چاہیے یا سلے پرزیوں کی بات ماننا چاہیے کس کی بات ماننا چاہیے بس آپ اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ خوش رکھے اللہ ہم کو طاقت دے ہم خاجہ کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتا مگر ہوگا کیا اللہ جو قیرہ وہ بھی سمنا خاجہ نے تو اللہ کی سنی تو اللہ نے خاجہ کی سنی اس لئے آپ دیکھئے لاکھوں لوگ ان کی درگاہ میں ہیں ساری دنیا میں خاجہ کا عرصمان آیا جا رہا ہے امریکہ میں عرصمان آیا جا رہا ہے لندن میں عرصمان آیا جا رہا ہے جاپان میں عرصمان آیا جا رہا ہے اتنے خاجہ کے چاہنے والے الحمدلہ اتنے لوگ بیٹھیں گے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ ہمارے ہیدراباد میں ہیں اگر ہم متحد ہوئے تو ان پکوڑوں کو ریزا ریزا نہیں کر سکتے کر سکتے نہیں کر سکتے بھائے ہم متحد نہیں ہوتے باہا شیطان بیر میں آ جا رہا ہے اس لئے میں ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مت دیکھو خاجہ کو دیکھو خاجہ نے ہمیں سنی اخیدے سکھائے خاجہ درگاہ کو گئے خاجہ فاتحہ دیئے خاجہ غرش کرے خاجہ یارسل اللہ کہے خاجہ نے مختارِ کل کہا سرکار کو سرکارِ اولی اللہ کو مانا خاجہ نے اہلِ بیت کو مانا تو کیا کہا شاہست حسین بادشاہست حسین دیہست حسین دیپناہست حسین سردار لدار یزید کے مقابلے میں خاجہ نے امام حسین کے ایسی تعریف کی کہ میرے حسین دین کی بنیاد رکھنے والے ہیں اسلام کی بنیاد رکھنے والے ہیں کلمے کی اگر بنیاد ہے تو امام حسین کی وجہ سے یہ خاجہ کا خیدہ ہے اس کے مقابلے میں ہم یزید کی تعریف کرنے والوں کو پسند کریں گے ان کا ساتھ دیں گے ان سے مروت کریں گے تو پھر خاجہ کے مخالف ہو جائیں گے خاجہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اس لیے خاجہ ناراض ہے بابری مسجد گر میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بابری مسجد کیوں گے ورنہ کوئی ترم خان ہاتھ میں لگا سکتا تھا آج جتہ بھی ہم پر ہو رہا نا یہ ہم اولیاء کے دشمنوں سے ملنے کی وجہ سے اور آپ سن لیجئے میری بات میں یہ روحانی بات کر رہا ہوں ابھی میں کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں باتوں کو یہ جتنا ہورا ہمارے پر ضرم ہو جاتا تھی ورنہ ہم پر کون ضرم کر سکتا جی خاجہ تو پیون کے کپڑے سکھے روٹی کھاتے بھی آئے اور موٹ کی جگہ بھی بیٹھنے نہیں دیے خاجہ کیا کھاتے آئے بریانی کھاتے بھی نہیں آئے مندی کھاتے بھی نہیں آئے خاجہ لکھمی کواب کھاتے بھی نہیں آئے خاجہ دوشے کھاتے بھی نہیں آئے سکھے تکڑے اور پیون کے کپڑے موٹ کے بیٹھنے کے مقام پہ بھی خاجہ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا آپ بتائیے لیکن ہاتھ کس کی حکومت ہے ہے نہیں ہمہ بھی چادر بھید رہا موڈی بھی چادر بھید رہا لانتی بھی چادر بھید رہا محبت والا بھی چادر بھید رہا دیکھ رہے ہیں حکومت کس کی ہے اندازہ کرو اس پر خاجہ کی حکومت کا اندازہ کرو اس پر خاجہ کی حکومت کا بات ان کے غلاموں کی کونہ ان میں چلتی ہے وہ میرے خاجہ ہیں اس لیے یہ ہندوستان خاجہ کا ہے خاجہ کا کسی کے باپ کا نہیں ہے سرکہ نے ہندوستان کو خاجہ کی حوالے کیا ہے اس لیے ہم خاجہ کو آتا ہے رسول کہتے ہیں ولیہ ہند کہتے ہیں وارس نبی کہتے ہیں یہ سن لو مسلمانوں ڈرو بات ڈرو بات جتنے مخالفے مسلمان کے ہوا میں اڑ جائے گے تم ہم کو کیا ڈر آ رہے ہیں ہم کو کیا پھانسی دیں گے ہم کو کیا پھانسی دیں گے تم کو پھندہ پڑ جائے گا خاجہ کا ہماری مدد پہ آ جائیں لیکن ہم پکوڑوں سے مروبت کر رہے ہیں پکوڑوں کا بائکارٹ نہیں کر رہے ہیں پکوڑوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اولیہ بھی خاموش بیٹے لے سن لو ہماری بات یہ جو ڈوگری پالسی ہمیں اختیار کیے ہوئے ہیں نا کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں نا تو اولیہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے اس لیے خاموش یہ ہے آپ ابھی بتا دو خاجہ کا نام لو ذاتی طور پر آپ کی تکلیف دور ہو جاتے ہیں سرکارِ خریب نواز سب کچھ کر سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں خریب نواز ہندوستان کو اولٹ پولٹ کر سکتے ہیں بڑے بڑے راجاؤں کو جھکا دیا میرے خریب نواز نے یہ تو مہدی کیا چیز ہے مگر ہمارے طریقے غلط ہے ہمارے عمال غلط ہے ہم تو نماز بھی پابندی سے نہیں پڑتے جبکہ غریب نواز رات رات بھر نماز پڑتے تھے نوجوانوں اٹھو نماز کی پابندی کرو غریب نواز روزے پہ روزہ رہتے تھے راہے کہ رات میں خران ختم کرتے تھے ترابی میں ساتھ خران ختم کرتے تھے یہ غریب نواز کا عمل اور ہمارا عمل کیا ہے موہ پہ گالی ہے امہ کا عدم نہ باوہ کا عدم اور پیسے آگئے ہیں تو کسی کو نہیں مان رہے ہیں نہ پڑوسی کو مان رہے ہیں نہ بزرگوں کو مان رہے ہیں ہماری بے عدمی ہے اور خاجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ انہوں نے ہمیں عدب سکھایا اس عدب کو ہم فراموش کر دیئے پانچ وقتی نواز کبھی ہم پابند نہیں رہے پہلے بزرگوں ایک ایک رکا چھوڑ جاتی تو ان کو دن بر افسوس ہوتا تھا ہماری نمازیں چلی جاری ہم کو افسوس نہیں ہوتا تو پھر ہمارے کو مدد آئے گی آج ہم غریب نواز نواز کے طریقوں پر عمل کرے پھر دیکھئے غریب نواز کیا آپ قطعتے ہیں سمجھ میں آئے گا امداد کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا امداد کس کو کہتے ہیں ذرا طلب پہ پکارو تو یا غریب پہلاء یہ کیجئے نمازوں کی تو بابندی کرو اپنی مسجدوں کو تو سمالو غریب نواز نے تو مسجدیں بنا دی غریب نواز نے تو نمازیں قائم کر دی غریب نواز نے غیروں کو اپنا بنا لیا ان کو نمازی بنا دیا اور ہم نمازی ہو کے نماز نہیں پڑھ لیں ہم مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھ لیں مسجدیں ہماری سونی ہوتے جا رہی ہیں فجر میں لوگ کمی دکھائی دے رہے ہیں تو بتائیے پھر مدد کیسے آئے گی مدد جب آئے گی جب آپ قریب نمازوں سے نمازوں سے خوش کریں گے تو مدد آئے گی جب روزوں سے خوش کریں گے خوران کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں کریں گے تو مدد آئے گی ایسے باتہ خالی یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا نہیں چلتا وہی چلتا جو رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں اسی کو غریب نواز پسل کرتے ہیں ہمارے تو غفرتیں ہو رہی بھائی آپ برا مت مانو کہ مولانا یہ ٹاپی کیا بول رہے ہیں ہاں اور یہاں تو ایسا بات بولتے ہیں کہ دامن پکڑ لے تو چھڑ جاتے بے شک چھڑتے میں بھی ہوئی مانتا ہوں لیکن ہم کو غریب نواز نے تو سکایا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی نصیب ہو گریب نواز نے بتا دیا ہمارے اس لئے میرے دوستو غریب نواز کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاؤ اپنا حضر جان بناو تو پھر ہماری کامیابی خدم چومے گی کسی کے ڈرانے سے مت ڈرو ہمارے سایا غریب نواز ہیں ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال ہے ہمارے سر پہ سایا کھا جائے اجمیر کا درنے کی بات نہیں ہے آپ مت ڈرو لیکن میرا ایک پیغام سنیجئے کہ میں آپ کو چند باتیں آیات کی روشنی میں بتاؤں گا اور آپ اس پر توجہ دیجئے اپنے عقیدہ کو سما لیے لوگوں کو عقیدہ مند بنائیے اور محیم جاری کیجئے کہ ہر گلی ہر نکڑ پہ ہر محلے میں ہر گھر میں عقیدہ بنانے کی محیم اور ان سے بھائی کار کرنے کی محیم تو جاری کرنے کریں گے بھائی کیوں کریں گے سننیجئے سورہ بخرا کی اقایت سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لوگاں بول رہے ہیں کہ سب سے ملنا دشمنوں سے کوئی گلے لگانا وہ کرنا اور ہر ایک کو وہ یہ سب جو ہے تعویلات کرنا کوئی سے دشمن کو بھائی جو دشمن اپنا ذاتی ہے اس کو گلے لگانا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے اس کو گلے نہیں لگاتے پھر قرآن کی آیت کہتا ہے اشدہو الالکفار روحماو بینہو ان کو تو اشدہو کی زمرے میں آتے ہیں یہ لوگ پورے یہ کفر کرے ابھی میں ہی بتاؤں گا روحماو بینہو میرا اور ہمارے لتیش صاحب کا جھگڑا ہو گیا ذاتی انہوں چائنے پیتے میں چائے پیتوں پر جھگڑا ہو گیا تو میں ان کو رحم کر گیا وہ کر کے مستہ کرنا اخیدے میں پیگاڑ ہو گئی تو چائے بھی چھل لینا سمجھے اب آپ اشدہ سمجھے نا یہ اشدہ ہے یہ روحماو بینہو میری ذات میں ہے تو بریانی کھلانا اگر سرکار کا معاملہ ہے تو چائے بھی نہیں پھیلانا وہ اشدہ ہے یہ روحماو بینہو سمجھ گیا یہ ایک خرآن ہم نے کوئی تفصیل نہیں ہے صرف چند آیتیں آپ کے سامنے جلدی جلدی سنان داتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے کہ خرآن نے بھی ہم کو یہ تعلیم دیا ہم کو غلط مانے سمجھا دیا جا رہے ہیں خرآن کی تفصیل غلط کر کے سمجھا دیا جا رہے ہیں سم مل کے رہو اس سے ملنا نہیں ہے اس سے ملنا ہے جو رسول کا وفادار ہے جلدی جلدی کرتا ہوں جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کا تو بے شک اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے سورہ بخرا کی آیت ہے سمجھ گئے جب میکائل اور جبریل کا کوئی دشمن ہے اب مہر سوچاہ میکائل اور جبریل کا کیا دشمن ہی کریں گے انہوں تو دکھتے بھی نہیں سمجھ میں آری بات آپ کو جبریل دکھتے ہیں اپنوں کو میکائل دکھتے ہیں ان کی دشمن ہی کیا کریں گے تو جو میکائل اور جبریل کی بھی دشمن ہی کرے اللہ بول رہا میں ان کا دشمن ہی اور وہ کافر ہے تو میکائل اور جبریل کس کے خاتب ہیں بولو نا سرکار کے سرزور سے بولو سرکار کے میکائل اور جبریل بھی سرکار کے خاتب ہیں جب خاتبوں کے دشمن کو اللہ بول رہا ہے یہ کافر ہیں اور اللہ ان کا دشمن ہے تو جو رسول کی دشمن ہی کرے اب آپ ہی بولو اب آپ بولو اللہ دشمن ہوگا کے نہیں ہوگا اللہ پسند کرے گا تو پھر آپ ان کا ساتھ دے تو آپ کو پسند کرے گا اللہ ان سے مروبت کرے تو پسند کرے گا آیت تھام میں ہے اس کی تفصیل نہیں کرتا میں تفصیل نہیں کرتا خالی سمجھا دے رہا ہوں اہم پہنٹ پر آئیے ایک آیت ہے آل عمران کی ایک سو پانچ آیت پارہ چوتھا وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَقْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاؤُمْ مُلْبَيِّنَاتُوا وَوْلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ توجہ چاہتا ہوں میں اور تم ان جیسے نہ ہو جاؤ جو متفرق اور مختلف ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آیتیں نشانی آگئی انہی لوگوں کے لئے بڑا عزاب ہے سمجھے آپ اللہ بول رہا ہے کہ تم تفرقے میں مت جاؤ اختلاف مت کرو جبکہ دلائل تمہارے پاس آ چکے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اہلِ سننجمات کے دلائل آپ کے پاس ہے کے نہیں ہے رسول مختار ہے یہ دلیل ہمارے پاس ہے کے نہیں ہے رسول نور ہے ہمارے پاس دلیل ہے کے نہیں ہے میلان منانا دلیل ہے کے نہیں ہے یا رسول اللہ کہنا دلیل ہے کے نہیں ہے درگاہ کو جانا دلیل ہے کے نہیں ہے ترابی بھی اسرکات پڑھنا دلیل ہے کے نہیں ہے دعا کرنا دلیل ہے کے نہیں ہے بولیے یا غوث کہنا دلیل ہے کے نہیں ہے آچار مبارک کی زیارت کرنا دلیل ہے کے نہیں ہے سرکار کا اولیاء کا وسیلہ لینا دلیل ہے کے نہیں ہے سرکار زندہ ہے اولیاء زندہ ہے دلیل ہے کے نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی دلائل ملنے کے بعد بھی آپ پھر کرائیں گے تو اللہ تبارکہ ان کو عذاب دے گا اور وہی تفرقے کرنے والے ہیں تفرقہ ہم نہیں کر رہے ہیں جو اہل سنت جماعت سے ہٹ رہے ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ تفرقہ کر رہے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا سمجھ میں آگئے بات دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اینکہ نہیں ہیں پھر بولو آپ اس لیے وہ تفرقے میں ہیں ہم جماعت میں ہیں اس لیے ان کو فرقہ بولتے ہیں اپنے کو ہم جماعت بھولتے ہیں اور اہل سنت جماعت حق جماعت ہے یہ آیت یہ بتا رہی ہے سمجھ میں آگیا آپ حق پر رہے بھولتا لیں ان کو ایک صاحب ہے ایسا علماء کے کیاسٹہ سنسن کے علم ہو گئے ان اتنے سنے ہیں ان کا نے کیاسٹوں کا امبار ہے لوگوں کو بتاتے ہیں جذبے میں حق کے مدرسہ دے دیئے اب کس کو دیئے کیا ہے میں نے بھولتا سننی چھائے میرے سے پوچھ رہے ہیں حضرت ان کو بول سکتے ہیں اپنے دوزخی کتے ہیں اب بولو اس لئے یہ قرآن کی آیت نکال کے لائے ہمارے سنیوں کو بھی ڈاوٹ ہے انہوں دوزخی ہے کی نہیں ہیں انہوں کافر ہے کی نہیں ہیں انہوں بے دین ہے کی نہیں ہیں انہوں بھی مسلمانے سمجھ رہے ہیں تو میں آیت کے ذریعے سے بتا رہا ہوں آیت کے ذریعے سے بتا رہا ہوں دیکھو میکائل اور جبریل کی دشمنی کرنے والے کو اللہ کافر بول رہا تو رسول کی دشمنی کرنے والا کافر ہوگا کی نہیں ہوگا اب اس کے بعد بھی اگر بولے ہم کافر کیسا بولنا ہم ڈاوٹ کریں اب اسے زیادہ دلیل نہیں دے سکتا اب یہ دلائل آنے کے بعد آپ جا کے بولے درگاہ کو نہیں جانا اختلاف کر رہے ہیں بیس رکعہ نے آٹھ رکعہ تراوی پڑھنا اختلاف کر رہے ہیں کسی امام کی پہروی نے کرنا اختلاف کر رہے ہیں استعمائی دعا نے کرنا اختلاف کر رہے ہیں تذبیریں پڑھنا اختلاف کر رہے ہیں فاتحہ نے دینا اختلاف کر رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا اختلاف کر رہے ہیں چادر نے چڑھانا اختلاف کر رہے ہیں تو بولو اب اللہ بول رہا کہ ایسے لوگوں کو میں عذاب دوں گا عذاب کس کو دیا جاتا ہے مومین کو نہیں کافر بجائے تو در پردہ کیا بولے جا رہے ہیں ایسے جو تفریق کرنے والے ہیں اے جو اختلاف اختلاف رو کر رہے ہیں ہم تو متحید ہیں سمجھ میں آگه باپ اب انہوںے اختلاف کر کے لکل گئے اگر سے لڑکے ماں باپ سے بچہ چلے گیا انہوں نے بہوگو لے کے تو کیا بولتے ہیں انہوں نے بولتے ہیں نہیں بولتے انہوں نے بitudinیا اليگا جڑو گلے کے بھاگ گئے اب ماںباؤ یہی بولیتے کی لگتے کیا علیہوہ خاندان میں الگ ہو گئے ہاں انہیں جو اورو شکاوت میں آگیا تو انہوں بھی وہا��ئی کی شکاوت میں آگیا الگ ہو گئے ہمارا گھر تو گھر ہے اہلِ سمجھتری جمع انہیں گیا اس نے الگ ہوا ہم الگ نہیں ہوئے ہم جتنے ماننے والے جتنے بیٹے ہوئے ہم سب اتحاد رکھنے والے سمجھ بھی آنگی بات اب آپ نے کوئی حق پہ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے میں خوران سے سمجھا رہا ہوں آپ کو اب اس کے بات بھی نہیں سمجھے تو پھر آپ بہتر جان سکتے ہیں اب آپ کا فیضلہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اب آپ پھر ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے اب یہ آیت سنیے مزے کی اور ایک آئے اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گا یہ آیت ہے ایک سو چھے نمبر ہے آیت آلِ عمران کی چوتھا پارہ اور ایک سو ساتھ آئے یومہ تب یعزو وجوہوں و تسودو وجوہ فعمل لذینس ودت وجوہوں و کفرتم بادا ایمانکم فزوخو عذابت بما کنتم تغفرو کمج میں آرہا کچھ کافر آفر تو باسمہ میں آرینا میں جلدی پڑھ دیا تو آپ کفر تو سمجھ میں آرہا نا اس کا ترجمہ کرو میں جو کہ تفسیر حساس میں بتا رہا ہوں کہ کھانا کھلانے کا انتظام میں بیچن ہو رہے لو تو درہا میں ان کی بیچن ہی کا بھی خیال کر رہا ہوں کہ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن یہ بات بتانا بھی ضروری ہے ضروری ہے نہیں بھئی آپ سننے کو تیار ہے تو سنیے تو اب آپ ذرا تھوڑا ہمارے بھائی صاحب ہی تبرک والے تھوڑا تھوڑا صبر کر لیں انشاءاللہ ہم سلام پڑھ کے پورا تبرک کھا کے جائیں گے بلکہ چاٹ کے جائیں گے پہلے کیا کرتے تھے ہمارے پہلے کی بزرگاں تبرک ایسا کھاتے تھے رکابی میں پانی دھوکے وہ پی لیتے تھے یہ غوث کا تبرک ہے یہ خاجہ کا تبرک ہے بلکہ دیکھئے آپ کہاں کا عقیدہ کہاں گر گئے ہم ہم تو تبرک چھڑنے والے نہیں ہیں ہم تو مانکے کھانے والے لڑکے کھانے والے ہیں اس وقت سے دیکھتے نہیں جا تبرک ہے لڑکے کھاتے یہ غوث کا تبرک ہے تو کون کی لانے والا غوث کی لانے رہے ہیں اس وقت سے لڑکے کھانا تو ہم تو لڑکے کھائیں گے تبرک مگر یہ بات سمجھیں گے تو تبرک کھانے کا مزہ بھی آ جائیں گے تو سنیے درجمہ اس کا یہ ہے اُس دن کو یعنی خیامت کو یاد کرو کہ بات چہرے تو روشن ہوں گے چمکتے ہوں گے خیامت کے دن بات چہرے چمکتے ہوں گے خوران سنا رہا ہوں میں آنکھو میرے دل کی بات نہیں ہے میری تخریر نہیں ہے خوران پاک ہے خیامت کے دن بات چہرے چمکتے رہیں گے اور بات چہرے تاریخ ہوں گے اندھیرے میں رہے سیاہ ہو جائیں گے کالے بات چہرے کالے اور بات چہرے چمکتے رہیں گے بات چہرے رضور سے بولو چمکتے رہیں گے آپ کو ذہن میں پٹھانے کے لئے خیامت میں یہ ہونے والا ہے چمکتے رہیں گے جس کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا مطعہ سمجھے میں سمجھاتا ہوں ایمان تو لالی ہے کلبا تو پڑھ لیا انہوں کلبے کی بنیان پر دیکھو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بول رہے ہیں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے اب کفر ہوگا کیا نہیں ہوگا ایمان لانے کے بعد پر لڑ گیا کیا نہیں پر لڑ گیا بولیے یہ ہی چھے بات سمجھ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد برا نئے سرکار کچھ نہیں کر سکتے استغفیلہ ماد اللہ میں سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں دل تو نہیں بولتا بولنے کے لئے سرکار ہدایت نہیں دے سکتے استغفیلہ پڑھتے جائے ہیں بولیے آپ اب بولو انہیں بیمان ہوگا کی نہیں سرکار کی شاد میں کچھ تقلی کر کے ہو گیا کی نہیں ہو گیا سرکار ہماری طرح بشر ہے بولا ہو گیا کی نہیں ہو گیا سرکاریں بعض لوگوں نے انہوں کو کتابوں آپ انہوں کی صحبت میں مت رہیے بھائی میں درچہ کہنا ہوں انہوں نے اپنی کتابوں میں تک لکھ لیا ہے کہ سرکار کو خود اپنے خاتم نے کی خبر نہیں ہے استغفیلہ پڑھ دیجئے بھائی سمجھئے آپ ہم بول رہے ہیں اب بولے ایمان لانے کے بعد کلمہ اب ان کا کلمہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا تم ایمان لانے کے بعد کفر کیا رسول پاک کی توہین کی تو جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں تو مجھے چاہتا ہوں میں کافروں سے نہیں ہو رہا یہ ایمان لانے کے کافر ہوئے ایمان لانے سرکار کی توہین کر کے کافر ہوئے تو ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کرے اب عذاب جہنم کا مزا چکو اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا چلو خیامت میں آگے معاف کر دے